اسلام علیکم دہی میں شامل کریں دو کھانے کے چمچ ادرک لسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور ایک کھانے کا چمچ سفید دھنیا کھوٹ کے شامل کیا ایک کھانے کا چمچ کھوٹی لال میرچ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ لال مسالہ تین کھانے کے چمچ بھنا بیسن املی املی کا گودہ شامل کیا تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ بہاری مسالہ شامل کیا آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کیا تین کھانے کے چمچ تیل شامل کیا اچھی طرح میکس کریں دو کھانے کے چمچ بیسی ہاری میرچ شامل کریں میکس کر کے اچھی طرح چکن پر لگائیں مسالہ اچھی طرح چکن پر لگا لیا ہے اب اسے دو گھنٹے کے لیے رکھیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پوری رات میری نیشن میں رکھیں اب چکن سٹیم کریں گے چکن کو سٹیمر میں رکھ دیا ہے جو مسالہ بچا سو تھوڑا سا چکن پر آگے پیچھے سے لگا دیں اور پچیس سے تیس منٹ کے لیے سٹیم کریں تیس منٹ ہو چکے ہیں اب چکن کو فرائی کریں گے چاروں طرف سے چکن کو اچھی طرح فرائی کریں چکن فرائی ہو چکی ہے تیل دو کھانے کے چمچ کڑائی میں چھوڑا باقی نکال لیا اب جو بچیوی میری نیشن تھی وہ اس میں پکائیں گے اپال آ جائے تو پھر اس میں فرائی چکن شامل کر کے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں بہاری چرگہ بلکل تیار ہے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی آپ سرف کرنا چاہیں سرف کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی بنائیں فوڈ مزے سے کھائیں دعا